السلام علیکم ناظرین کسان دوست زرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے ساتھ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین چونکہ آپ کو بتا ہے کہ موسم سرما کی سبزیوں کی کاش شروع ہو چکی ہے اور بہت سی سبزیاں ایسی ہیں جن کو ہم دریکٹ سیڈ سے نہیں اگا سکتے مطلب کہ ان کی پہلے پنیری اگائی جاتی ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ان سبزیوں کی جو کہ پنیری سے اگا جاتی ہیں ان کی پنیری کیسے لگائے جا سکتی ہے اور اس کے لئے آپ کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے ناظرین کسی بھی سبزی مثلا مثال کے طور پر ابھی اس سیزن میں مرچ کی پنیری لگائے جا رہی ہے تو آپ اس کی پنیری کیسے اگا سکتے ہیں آپ کو کیا کیا چاہیے ہوگا سب سے پہلے آپ نے اس مرچ کی پنیری کا سیڈ رینج کرنا ہے سیکنڈلی آپ کو یہ اس طرح کی ایک ٹری یہ چاہیے ہوگی یہ بزار سے ایزیلی مل جاتی ہیں آپ کو لوکل مارکیٹ سے بھی مل جائیں گے یہ ٹری جس میں آپ نے پنیری یا سیڈ لگانا ہے اس کے بعد یہ میڈیا جو ایزا سوائل ایزا مٹی یوز ہوتا ہے جس میں ہم نے سیڈ سو کرنا ہوتا ہے یہ تین چیزیں بنیادی ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں سیڈ میڈیا اور یہ ٹری جس میں ہم نے بھی جگانے ہیں یا میڈیا لگانا ہے ناظرین کرنا آپ نے کیا ہے کہ اس ٹری کو اس میڈیا سے فیل کر لینا ہے یہ میڈیا کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ میڈیا آپ کو رائس ایش پریس مرڈ یا کوکو پیٹ کوکو پیٹ یہ ناریل کے جو اوپر چھلکا ہوتا ہے اس سے بنتا ہے رائس ایش جو ہے وہ رائس کا جو بھوس ہے اس کی وہ ایش کو کہتے ہیں اور پریس مرڈ بھی آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے وان ریشو وان ریشو وان سے ان کو میکس کر کے اور اس کو اس ٹری میں فیل کرنا ہوتا ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ میڈیا ایزیلی نہ ملے یا آپ کے قریب کوئی ایسی نرسری نہ ہو تو آپ عام جو آپ کے پاس کوئی فرٹائل کسی بھی کھیج سے سوائل ہے اس کو سینڈ کے ساتھ مکس کر کے ایزا میڈیا یوز کر سکتے ہیں جب آپ اس ٹری کو اس میڈیا سے فیل کر لیں گے تو آپ نے کم از گم دو سے تین سیڈ اس میں لگانے ہیں جو لوکل ورائٹی ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کے ہم دو یا تین سیڈ لگاتے ہیں اگر ہائیبریڈ ورائٹی ہے تو اس کے لئے تو دو این اف ہوتے ہیں کیونکہ لوکل ورائٹیوں کی جرمنیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی اس لئے ہم اس کا سیڈ تھوڑا سا زیادہ لگاتے ہیں ناظرین اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہول کر کے ہلکے ہلکے اس میں سیڈ لگا کے دوبارہ آپ نے اس کے ہلکی سی ایسے تیہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے ایسے وارٹرنگ یا اس کو پانی دے دینا ہے ہلک ہلکا اور اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے ناظرین کہ یہ جو اپنے سوئنگ کے بعد یہ خوشک نہ ہو جب تک یہ جرمنیٹ نہیں ہو جاتی آپ نے اس کو مویسٹ کنڈیشنز میں رکھنا ہوتا ہے اس کی اوپر نمی کو مسلسل دیکھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی جرمنیشن ہنڈرڈ پرسنٹ ہو ناظرین یہ تقریباً دس سے بارہ یا پانچ سے سات دنوں میں اس کی جرمنیشن شروع ہو جاتی ہے اور اس کی جو نرسری لگانے کا ٹائم ہے وہ پندرہ سپتمبر سے شروع ہوتا ہے اور پندرہ اکتوبر تک آپ نرسری یہ جو مرش کی نرسری ہے یہ لگا سکتے ہیں تقریباً ایک ماہ کی جب نرسری ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے پاس اس کنڈیشن میں آ جاتی ہے یہ آپ دیکھنے یہ ہے میں نے بہت پہلے تقریباً پندرہ سپتمبر سے بھی پہلے کی لگائی ہوئی ہے یہ اب میرے پاس تقریباً پچیس دن کی نرسری ہو چکی ہے اور یہ اب ٹرانسپلانٹیشن کے قابل ہے ٹرانسپلانٹیشن آپ اپنے گھر میں اگر لگا رہے ہیں تو آپ گملوں میں بھی اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے واکنگ ٹینل میں یا لو ٹینل میں لگانا ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے اپنا اور اپنے فصلوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی